جنگل میں ہرے بھرے میدان میں سفید اور کالی دھاریوں کے ساتھ سر پر دوڑتے زیفرہ کو آپ نے ٹی وی کتابوں میں یا پھر سامنے سے تو ضرور دیکھا ہوگا گھاس کھانے والے گھوڑے کی قریب رشتدار ہمیں اکثر کمزور ہی لگتے ہیں کیونکہ یہ شکار نہیں کرتے بلکہ شکار پنتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کتے کا نام ٹومی نہیں ہوتا اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر کھاس کھانے والا چانور ویوہار سے شام تھی ہو اور جب بات زیبرا کی ہو تو اس غلط فہمی کو نکال کر فینک دینے میں ہی پھلائی ہے کیونکہ زیبرا اینیبل کنگڈم کے ان ہر بھی ورس جیووں میں سے ایک ہیں جو اپنے غصتہل اور آکرامک نیچر کے لیے بدنام ہیں ان کی ایک پاورفل کیک شیر جیسے خطناک شکاری کو بھی دن میں تارے دکھا دینے کے لیے کافی ہیں یہاں تک کی غصتہ آنے پر یہ اپنے اس پیشیس کے جیووں پر بھی رہم نہیں کھاتے اور تو اور چھوٹے بچوں کو مارنا تو ان بے رہم گھاس کھانے والے جانوروں کا شوق ہو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو زیبرا کا ایک ایسا سائٹ دکھانے والے ہیں جس سے شاید اب تک آپ انجانی ہوں گے جنگل کے سبھی جانوروں میں زیبرا کے رنگ روپ کسی اور جانور سے مل نہیں کھاتا ہے ان کے شریر پر بنے خاص طرح کے کالے اور سفید دھاریدار پیٹن انہیں اور جانوروں سے کافی الگ بناتے ہیں ان کے پیٹنز کی بھی ایک خاص بات ہے ہر زیبرا کے شریر پر بنے پیٹنز انسان کے فنگر پرنٹس کی طرح الگ الگ ہوتے ہیں یہاں تک کی زیبرا کی تین الگ الگ پر جاتیاں ہیں اور تینوں میں انتر بھی بس ان پیٹنز کا ہی ہے زیبرا کی یہ خاص پیٹنز انہیں جنگل کے سب سے خونخار شکاری شیر سے بچنے میں بھی مدد کرتا ہے کیونکہ شیر کی آنکھوں میں انسانوں کی طرح سارے رنگوں کو پہچاننی کی کشمتہ نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ بھاگتے ہوئے سفید اور کالے دھاری والے زیبرا شیر کو کافی کنفیوز کرتے ہیں ویسے زیبرا شیر کو صرف کنفیوز ہی نہیں کرتے اگر غصتہ چڑ جائے تو شیر کو چارو خانے چھت بھی کر سکتے ہیں اور ابھی جو ویڈیو آپ دیکھنے والے ہیں اسے دیکھ کر شاید آپ اپنی آنکھوں پر وشواس نہ کر پائیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ایک شیرنی نے ایک زیبرا کے بچے کو دبوچ لیا ہے اور وہ اب اس کی جان لینے ہی والی ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس بچے کی ماں پہنچ جاتی ہے وہ ترنت اس شیرنی سے پھڑ جاتی ہے اور جیسے وہ شیرنی اس کے بچے کو چھوڑ دیتی ہے وہ ماں زیبرا اپنے پچھلے پیروں سے شیرنی کے موہ پر زوردار لات مارتی ہے یہ لات اتنی زوردار تھی کہ کیمرے میں اس کی آواز بھی ریکارڈ ہو گئی اور ایسی کڑاکے دار لات کھانے کے بعد شیرنی بھیگی بلی کی طرح وہاں پر کھڑی رہ گئی اور دونوں زیبرا چلتے بنے تو آپ کو تو یہ سمجھ آئی گیا ہوگا کہ زیبرا کی لات میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک شیرنی تک کو غائل کر سکیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنی طاقت کے بارے میں زیادہ نولیج نہیں ہے ورنہ بھاگنے کی جگہ اگر زیبرا کا پورا جھنڈ کسی شیر کے گروپ پر حملہ کر دے تو شیروں کی جٹنی بنا سکتے ہیں عام طور پر زیبرا چھوٹے چھوٹے گروپس میں رہتے ہیں جسے ڈیزل کہا جاتا ہے اس گروپ میں اکثر چھے فیمیل زیبرا اور ایک میل زیبرا ہوتا ہے اور زیادہ تر جانوروں کی طرح زیبرا کے گروپ کو بھی ایک میل صدر سی لیٹ کرتا ہے لیکن اصل دکت تب شروع ہوتی ہے جب کسی گروپ کا مخیام مر جاتا ہے کیونکہ باقی میل زیبرا ایسے ہی گروپس کے تلاش میں رہتے ہیں تاکہ وہ نئی فیمیل زیبرا کے ساتھ میٹ کر سکیں اور اس کا خامیازہ اس گروپ میں موجود زیبرا کے بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے اکثر کسی گروپ کے میل میمبر کے مرنے کے بعد اس گروپ کے بچوں کی ذمہ داری فیمیل زیبرا اٹھانے لگتی ہے اس دوران نئے پروش زیبرا نادہ زیبرا کے ساتھ میٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے بچوں کو مار ڈالتے ہیں میل زیبرا اپنے ہی سپیشیز کے بچوں کے ساتھ کتنے نردائی ہو سکتے ہیں اس کی ایک جھلک آپ خود ہی دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں ایک میل زیبرا اپنے شریر کا وزن ایک بچے پر ڈال کر اسے پانی میں ڈبو کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے اس دوران وہ اپنے موں سے اس بچے کی ٹانگوں کو پکڑے رکھتا ہے تاکہ وہ بچہ بھاگ نہ پائے ادھر فیمیل زیبرا یہ سب دیکھ تو رہی ہوتی ہے لیکن اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ یہ تیہ نہیں کر پا رہی ہے کہ اس سیچوئیشن میں اسے کیا کرنا چاہیے لیکن جیسے ہی بچہ ایک بار ہمت دکھاتے ہوئے پانی سے باہر آتا ہے تب ہی اس کی ماں بھی نرز زیبرا سے پھڑ جاتی ہے اس دوران نرز زیبرا اس کی ماں کو کک مارنے کی کوشش کرتا ہے اور میل زیبرا کو دھک کر دے کر گرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نرز زیبرا اتنے سے ویروت سے کہاں ہار ماننے والا ہے اور وہ دوبارہ اس بچے کو پانی میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہی بچہ پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے میل زیبرا اسے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے مگر بچے کو ندی سے باہر نکرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ کھلے میدان کی طرف بھاگتا ہے فیمیل زیبرا میل زیبرا کو بار بار روکنے کی کوشش کرتی ہے اور بچے اور میل زیبرا کے بیچ میں آ کر اس لڑائی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے زیبرا کے بچے کو اس دوران بھاگنے کا موقع ملتا ہے اور وہ کھلے میدان کی طرف دور بھاگ جاتا ہے زیبرا کے گستے کی تو یہ بس چھلک پھر تھی ایک زیبرا کتنا ہنسک ہو سکتا ہے آپ اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں عام طور پر تو زیبرا کے لیے ہمارے من میں تیائی ہوتی ہے لیکن اس خاص کھانے والے جانور کے اندر کسی بھی پرکار کی ضائع نہیں ہوتی ہے اور انہیں اگر ایک بار غصہ آ جائے تو پھر یہ جو ان کا من کرتا ہے وہی کرتے ہیں ویسے تو فیمیل زیبرا ان خوکھار زیبرا سے اپنے بچے کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن میل زیبرا کے آڈیال پنے اور غصے کے وجہ سے ان کو ان کے آگے کھٹنے ٹکنے پڑتے ہیں جس کا جیتا جاکتا ایکزامپل ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہاں زیبرا کے جنڈ میں ایک فیمیل زیبرا اپنے بچے کے ساتھ بڑے مزے سے گھاس کھا رہی ہے تب ہی ایک میل زیبرا کسی بولٹ ٹرین کی طرح وہاں آتا ہے اور اس کے بچے پر حملہ بول دیتا ہے فیمیل زیبرا اپنے بچے کو بچانے کی پوری کوشش میں لگے ہوئی ہے لیکن میل زیبرا کو دیکھ کر لگ رہا ہے اس کی آنکھوں میں خون سوار ہے اور آج وہ اس ماسوم زیبرا کے بچے کی جان لے کر ہی مانے گا وہیں فیمیل زیبرا بھی اس کو برابر کی ٹکر دینے کی کوشش کر رہی ہے اور اس وار وہ اپنی کوششوں میں خامیاب بھی ہو جاتی ہے اور اس اڈیال زیبرا کو وہاں سے ہار مان کر جانا پڑتا ہے حالانکہ زیبرا کے بچے کی جان تو بچ گئی لیکن وہ پوری طرح کھائل ہو چکا ہے سیدھا صحیح دکھنے والا جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر کسی دوسرے زیبرا کے بچوں کی جان لینے سے بھی چھوک جائے تو اس کی حالت ایسی کر دیتا ہے کہ وہ اٹھ کے دوبارہ چلنے کے لائق بھی نہیں رہ جاتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اب اس کے بعد جو اب آپ کو دکھائیں گے اسے دیکھ کر آپ کے مند میں زیبرا کے بچوں کیلئے ہمدر دی اور ایسے بے رہم میل زیبرا کے لئے وہ سا اور بھی بڑھ جائے گا یہاں پر ایک پریگننٹ فیمیل زیبرا ایک بچے کو جن دے رہی ہے اور اسی دران ایک میل زیبرا وہاں پہنچ جاتا ہے پہلے تو وہ زیبرا فیمیل زیبرا کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ نہیں اٹھتی ہے تو کچھ ہی سیکنڈ پہلے پیدا ہوئے اس بچے پر بے رہمی سے حملہ بول دیتا ہے ماں زیبرا خون سے لطپت ہونے کے باوجود بھی اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن میل زیبرا کے سر پر تو مانو جیسے خون سبار ہو میل زیبرا اور فیمیل زیبرا دونوں اس دران اپنے سب سے پاورفول ویپن یعنی کہ اپنے کیک کا استعمال کرتے ہیں اس دران زیبرا کے بچے کو سمالنے کا کچھ موقع ملتا ہے لیکن جیسے ہی وٹنے کی کوشش کرتا ہے میل زیبرا کا حصہ ساتھ وے آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور وہ وہیں اس بچے کو اپنے پیروں سے روند کر دانتوں سے کاٹھتے ہوئے مار ڈالتا ہے زیبرا صرف اپنی پرجاتی کے جانوروں کے ساتھ ہی بے رہم برتاؤ نہیں کرتا ہے بلکہ اس جانور کا ٹیمپرمنٹ اتنا انپرڈیکٹیبل ہوتا ہے کہ کب کس پر حملہ کر دیں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے سیدھی بھاشا میں سمجھیں تو زیبرا موڈ کے معاملے میں سلمان بھائی کی طرح ہے جو دل میں تو آتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں ہماری بات پر یقین نہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھ لیجئے یہاں ویلڈے بیسٹ کے ایک جھنڈ زیبرا کے جھنڈ کے آس پاس خاص چل رہا ہے سب کچھ شانتی پونٹ طریقے سے چل رہا تھا کہ تو ابھی ایک زیبرا کا موڈ بدل جاتا ہے اور وہ اپنے پیچھے کھڑے ویلڈے بیسٹ کو ایک ایسی کک مارتا ہے کہ ویلڈے بیسٹ وہیں زمین پر گر پڑتا ہے اس ویلڈے بیسٹ کے گرتے ہی وہاں بھگدر مچ جاتی ہے اس زیبرا کی کتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ ویلڈے بیسٹ وہیں گر کر تڑپنے لگتا ہے اور لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اٹھ نہیں پاتا ہے ایسا ہی ایک اور ویڈیو یہ دیکھئے جہاں وار تھوک کا چھنڈ زیبرا کے چھنڈ کے نزدیک کھوم رہا ہوتا ہے ان وار تھوک میں سے ایک وار تھوک اچانکی زیبرا کے چھنڈ کے خریب پہنچ جاتا ہے جس کے بعد وہاں شانتی سے کھڑے زیبرا میں سے ایک زیبرا کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ لگاتار ہوا میں کک کرتا ہے لیکن لاکی وار تھوک گصہ میں اس کی پہلی کک سے بچ جاتا ہے اس کے بعد وہ زیبرا اس وار تھوک کے بغل میں جا کر اس کے سر پر سائیڈ کک مارتا ہے جس کے بعد وار تھوک کی بتی گھول ہو جاتی ہے اور وہ کسی کٹے ہوئے پیڑ کی طرح زمین پر کرکت تڑپنے لگتا ہے زیبرا کا کک اس کا بہت بڑا تیار مانا جاتا ہے ایک زیبرا کی کک میں لگ بگ تیرہ سو ساٹھ کلو کا فورس ہوتا ہے جو کسی کی چاند لے لینے کے لیے کافی ہوتا ہے یہاں تک کی شیر، چیتے اور باغ جیسے جنگل کے سب سے خطرناک شکاریوں کا بھی حالت خراب کر سکتی ہے زیبرا کا ایک کک زیبرا اپنے شکاریوں کے سامنے بھی آسانی سے گھٹنے نہیں ٹھیکتا اور شکاری جانوروں کو اس کا شکار کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ایک زیبرا کے بعد اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کافی سکلز ہوتے ہیں جو انہیں کسی بھی شکاری سے بچنے میں ہلپ کرتا ہے کک مارنے کے علاوہ زیبرا اپنے بچاؤ میں نہ صرف کاٹتے ہیں بلکہ سامنے والے جانور کو زوردار دھکا دے کر زمین پر گرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں دوڑنے کے معاملے میں دیکھا جائے تو ایک زیبرا 65 کلومیٹر پرار کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے جو اچھے اچھے جانوروں سے کئی زیادہ ہے اس ultimate survivor کے اندر جنگل میں survive کرنے اور اپنے آپ کو بچانے کی سکلز پیدا ہونے کے ساتھ ہی دکھائی دینے لگتے ہیں ایک زیبرا کا بچہ پیدا ہونے کے محس 6 منٹ بعد ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پیدا ہونے کے 20 منٹ بعد تک تو یہ دوڑنے لگتا ہے جو یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ کمزور سے دکھنے والے شاکاری جیو اصل میں کتنے طاقتور ہوتے ہیں لیکن یہاں ان سب سے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر زیبرا اتنے ہی پاورفل ہوتے ہیں تو ہم انسانوں نے اس جانور کا استعمال کھوڑے اور گدھوں کی طرح سامان کھینچنے یا پھر ٹرانسپورٹیشن کے لئے کیوں نہیں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زیبرا کا یوز ان کاموں کے لئے نہیں کیا گیا بلکہ اتیاز میں زیبرا کو سامان کھینچنے کے لئے یوز بھی کیا گیا تھا لیکن بعد میں یہ بند ہو گیا اس کے پیچھے کئی کارن ہیں پہلا تو یہ کارن ہے کہ زیبرا اب ایک انڈینجرڈ سپیشیز ہے جسے اکثر اس کی خال کے لئے مار دیا جاتا ہے ایسے میں اس جانور کے بچاؤ کے لئے زیبرا کو ایسے کسی بھی کام کے لئے یوز کرنے پر منائی ہے دوسرا یہ کہ زیبرا ہائٹ میں کافی چھوٹے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے پیٹھ کی بناوٹ گھوڑوں اور گدھوں کی طرح مضبوط نہیں ہوتی جس پر سامان کا بھار لاتا جا سکے اس کے علاوہ زیبرا کا انپریڈکٹیبل موڈ بھی اس چیز کے لئے ذمہ دار ہے کیونکہ ایک زیبرا کا دماغ کب گھوم جائے کچھ کا نہیں جا سکتا یہ سنگی جانور کس دن اپنے مالک کے سر پر کک مار کر اس کا سر کھول دیں یا پھر کان چب آ جائے یہ تو اوپر والا بھی نہیں جانتا تو دیکھا آپ نے کہ شاند سا دکھنے والا زیبرا اصل میں کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ کو اگلی ویڈیو کس جانور کی چاہیے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور لگے ہاں تو بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی ہم نئے ویڈیو لے کر آئیں آپ کے پاس سب سے پہلے نوٹیفکیشن پہنچ جائے موسیقی